جلالہ پجاب محسن نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میں پھر کسی اور طرح سے نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ایکٹیوٹی کوئی اور طرح کی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جائے ہمارے لئے تو یہ یہاں پہ کیا پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو جائے جس وقت تک میں بیٹھا ہوں میری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماں و بہنوں کو پروٹیک کریں ہاں جو اس میں انوالو ہیں جو جنہاں اس پہ اٹیک کیا ہوئے ان کو ہم ڈیفنٹی اریسٹ کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ ہم نے بہت ریلیکسیشن دی ہے جو باقی جگہوں پہ مطلوب تھی خواتین ہم نے ان کو وائڈ کیا اریسٹ کرنے سے ان کو تفتیش کے لئے بھلایا ہے یہ سی سی پیو بھی موجود ہیں یہاں پہ ان کو پہلی پروٹی یہ ہے کہ اگر کہیں ریڈ پہ بھی جا رہے ہیں تو ساتھ خاتون اب لے کے جا رہے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں پھر ہماری ایک ایس ایس پی ہے جو لاہور میں وہ خود مونیٹر کر رہی ہے ساری چیزوں کو کل پھر وہ جیل میں وہ ڈی سی دوبارہ جا رہے ہیں جیل میں ان کو دیکھنے کے لئے لیکن یہ صرف پروپیگنڈا ہے خدا کا واسطہ ہے ماؤں بہنوں کی عزت ہوتی ہے اس طرح کے الزام سوچنا یا کہنا اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے سینئر جنرلسٹ بھی ہیں سینئر جنرلسٹ بھی ہیں سینئر کے بعد آپ نے جیسے ہوتا چھوڑیں گے تو بطور صحافی ہوں گے آپ عمران دیاستہ پتہ نہیں چل رہا ہم نے میں آپ کو ہوتا ہوں میں آپ کو ہوتا ہوں نہیں نہیں وہ ہوتا ایک پرویز علیہ صاحب سر وہ اب دیکھیں پرویز علیہ کے ایک بندے ایک شخص کے لیے پورا روڈ بلوگ کیا ہوا ہے لوگ بڑے پریشان ہیں زورلے روڈ کے سکول بند ہے سر پانچ دن سے دیکھیں جنرلسٹ جو ہیں جتنے بھی ہیں ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم حد تل امکان ہم نے اب ہمارے کسٹڈی میں نہیں ہے اور ہم نے باقی جگہوں سے بھی چیک کر آیا کسی انٹیلیجنس والے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے رپورٹ جمع کرانی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ہماری سائٹ سے کوئی اگر کوئی جنرلسٹ آ بھی رہا ہے لسٹ آ رہی ہے اگر کوئی اسی کے گھر ریڈ ہوا ہے یہ لو کوئی اسی ٹائم کیونکہ وہ کبریج کے لیے گئے تھے تو ہم ان کو فوری چھوڑ رہے ہیں اب تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی نہ لسٹ میں بھی نہ آئیں تو ہماری جنرلسٹ پوری پہلی پرارٹی ہیں جی امران صاحب کے پاس نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر بڑی یہ افواہ اُڑ رہی ہے کہ ختیجہ شاہ جو کہ جناح ہاؤس میں حملے میں ملوث بھی تھی کہ اس کو گرفتار تو گیا گیا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں جناح ہاؤس میں جو بھی ملوث ہے چاہے وہ کتنا ہے اثر رسوخ والا کیوں نہ ہو وہ چھوٹے گا نہیں اس کا پورا ٹرائل ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہے اور اور دوسری بات دوسری بات ختیجہ شاہ بالکل اس کی کشڑی میں وہ اسٹیم جوڈیشل میں ہے جو بھی لوگ کہتا ہے اس کے ساتھ سے چلے گا لیکن کوئی جناح ہاؤس والا بندہ ہم نہیں چھوڑے نہ چھوٹ سکتا ہے دیکھیں ایک آدھی جگہ پہ ہم نے پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا ہے جہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے اس میں ابھی شروع شروع میں پولیس کو جب اریشت ہو رہے تھے ایک آدھی جگہ شکایت آئی ہے لیکن ہم نے پہوری طور پر ان کو چھوڑوایا بھی ہے اور پولیس اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرتا ہے بلکل میسج کریں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایسی کچھ چیز ہے اس کے ساتھ جو ہوگا با خدا میں یہ تو تھوڑی دیر کا چیز ہے نا اس کے ساتھ جو ہوگا میں مسالی کرتے چلے پرویز نہیں کا بتا دیں پرویز نہیں کا سب کب تک آئیں گے مندریاں پہ پھر تو آپ ان سے پوچھیں کب آئیں گے مندریاں پر میں کیا پتا ہوں تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے مندریاں پر کم آ لیاں مہرے نہیں پتا ہوں ہمارے لیجات اترام ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کب آئیں گے سجی بتائے گا کہ عمران خان کے تندر بندی کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کیا آپ کو اس طرح کوئی احکامات محکول ہوئے ہیں پنجاب پولیس کیا نہیں کر رہی ہیں اس وقت تک اس وقت تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوگا شکریہ